السلام علیکم ویلکم تو گجرہ والا ریپڈ فارم آف پاکستان یہ جی میرا گجرہ والا ریپڈ فارم تو ماشاءاللہ آج ہم بتائیں گے آپ کو کہ ان کے جو فیڈر باکس ہیں نا وہ کافی زیادہ جب گندے ہوتے ہیں پھر ہم ان کی صفائی کرتے ہیں جس طرح یہ دیکھیں یہ ان کا فضلہ وغیرہ اس کے اندر آ چکا ہے تو اس سے جانور بیمار ہو جاتے ہیں تو ہم چاہ رہے تھے کہ آپ دوستوں کو یہ بھی بتایا جائے کہ یہ کس طرح معاملہ ہوتا ہے اس کا تو یہ بھی دیکھیں جی یہ کتنا گندہ ہو چکا ہے یہ بھی گندہ ہی ہو چکا ہے تو اس کے اندر یہ جب پشاپ کر دیتے ہیں نا کبھی کبھی آر اس طرح یہ اس کے اندر خضلہ وغیرہ جمع ہو گیا تو اس طرح گندگی جو ہوتی ہے نا ان کو نقصان دے دی ہے بیمار ہو جاتے ہیں تو الحمدللہ ہم اپنے فارم پر پورا پورا کیا رکھتے ہیں یہ بھی معاملہ غلط ہے اس کا تو اس کو بھی ہم انشاءاللہ باش کرتے ہیں ابھی تھوڑی دیکھ دکھ تو اس طرح جی امارا بجنوالہ ریپٹ فارم ماشاءاللہ جی تو یہ جو محل ہے ان کو ہم خشکلوسن دے رہے ہیں تو خشکلوسن ہی کھا رہے ہیں ٹھیک ہے دیکھیں یہ ہم نے خشکلوسن دے دیا ان کو جب خشکلوسن کھائیں گے تو آگے یہ بول خالی ہے اس کے اندر بچہ ڈال رہا ہے یہ ڈال رہا ہے تو خشکلوسن کا یہی پیدا ہوتا ہے اس سے جنور بیمار بھی ہوتا ہے تو ہم نے ماشاءاللہ اس طرح تو ڈال دیا ہے یہ دیکھیں یہ بھی کھا رہے ہیں یہ بھی کھا رہے ہیں تو جو ہمارے باٹر کا نظام ہے وہ اس طرح ہے لیکن آج کا جو ٹاپک ہے نا وہ یہ یہ ہے کہ فیٹر باکس کو صاف رکھنا فیٹر باکس کو صاف رکھنا اگر یہ باکس میں کہہ رہا ہے آپ کے صاف رہیں گے واش رہیں گے تو ماشاءاللہ آپ کے جتنے بھی ریوٹ ہے وہ سب کے سب صاف رہیں گے اندر اس سے رہیں گے ٹھیک ہے جی یہ ہمارا مجرمہ لگا ہے تو یہ ہم نے فیانے کی نیال لگا ہے کیونکہ یہ اوپر چھت سے گرمی زیادہ آتی تھی نیچے یہ ہم ویسے بھی نیچ لاتے تھے اس طرح ہم اتارتے ہیں انجین کو یہ دیکھیں اس کے اندر یہ اس طرح تاری جاتے ہیں تو جو اس کے اندر سے ٹریڈو گئرہ نکلتے ہیں وہ اس کے اندر جاتے ہیں یہ ہم چھوٹے جو بچے ہوتے ہیں نا مطلب کہ بکرے بغیرہ جو رکھے ہم نے یہ ہم نے بکروں کو بھی ڈال دیتے ہیں تو اس طرح بھر گیا یہ تو یہ ہے جی محل اپنی ادھر آ چکا ہے ٹھیک ہے یہ بھی مشرط آپ پر گیا ہے تو یہ بھی بڑھا ہے تو اس کو تھوڑا سا پانی نگا کے چھوڑ دیں گے اس کے محل بغیرہ نکل دیں گے پھر اس جالی کے ساتھ اس کو واش کریں گے اور اور بھی ایک سسٹم ہے جو اندر تک ہاتھ چلا جائے ان کی سفائی بگا رہا ہوگی تو ماشاءاللہ یہ ساں صدرے پیس کر کے ہم لگائیں گے اب یہ ہے جی ہمارا ماشاءاللہ یہ گجرہ والا ریپٹ فارم یہ اوپر پیس پڑے ہیں یہ بھی بچہ لائے گا ابھی اس طرح تو ٹھیک ہے جی اللہ حافظ